پیار کا نام ہی عزت ہے پیار کبھی کسی کو بدنام نہیں کرتا اگر آپ کا پیار جدہ ہونے کے بعد میں کسی کو بدنام کر رہا ہے کہ وہ تو ایسا تھا وہ تو ایسی تھی اس نے تو میری زندگی خراب کر دی اس نے تو سب کچھ برباد کر دیا تو تم پیار نہیں کر رہے ہو پیار ہمیشہ عزت کرنا سکھاتا ہے ساتھ رہنا سکھاتا ہے ہماری زندگی میں کبھی تیسرے انسان کی وجہ سے لڑائی نہیں ہونے چاہیے چاہے وہ بیسٹ فرینڈ ہو چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بھائی ہو کوئی بھی for example کوئی بھی لے لو آپ کو اپنے دونوں کے رشتے میں اس انسان سے زیادہ کسی تیسرے انسان کی صلاحات چاہیے تب کیسے سوچ سکتے ہو کہ آپ اپنے زندگی کے آنے والے پچاس ساٹھ ستر سال اس انسان کے ساتھ بتا سکتے ہو کیونکہ رہنا تو آپ کو ایک کمرے میں ہے ایک چھت کے نیچے ہے اگر اس ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے رہے کر بھی آپ کسی تیسرے انسان سے مشورہ لے رہے ہو تو آپ اپنا گھر برباد کر رہے ہو آپ اپنا رشتہ برباد کر رہے ہو کیونکہ لوگ manipulative ہوتے ہیں ہر کوئی انسان آپ کو اچھے کے لیے صلاح نہیں دیتا ہے لوگ اپنے فائدے بھی سوچتے ہیں لوگ نکالتے ہیں لوگ کچھ اس قدر ہمیں چاہیے تھا اور ہم انسان نکلے آپ چہرے سے پیار کرتے ہیں آپ آتما سے پیار کرتے ہیں جب آپ کے آتما سے پیار کرے گا وہ آپ کے ساتھ رہے گا زندگی بھر رہے گا جب تک زندہ ہے تب تک رہے گا لیکن جب آپ کے چہرے سے پیار کرتا ہے وہ پھر سب کے چہروں سے ہی پیار کرے گا اچھا انسان کبھی بھی مطلب ہی نہیں ہوتا بس وہ دور ہو جاتا ہے ان سے جس کی ان کو کوئی قدر نہیں ہوتا